ہلو کائناتیز، اسٹرانومی میں کبھی ایک بار کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو بالکل یادگار بن جاتی ہیں اسی قسم کی ایک تصویر یہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے 1995 میں لی تھی، ایک ایگل نیبیولا کی جس کا چھوٹا حصہ ہے جس کو نک نیم دیا گیا پیلرز آف کرییشن یہ بہت خوبصورت تصویر تھی اور جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے اسی پیلرز آف کرییشن کی تصویر لی ہے اور یہ تصویر بھی بے انتہا زبردست ہے اب یہ جو ایگل نیبیولا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں لیکن یہ جو اس کی شکل ہے یہ جو پیلرز ہی ہے یہ کیسے بنی؟ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا یاد ہو کہ جب ہبل سپیس ٹیلیسکوپ انیس سو نوے یا نائنٹین نائنٹی میں جب وہ لانچ ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ کامیابی کی بات نہیں تھی کیونکہ اس کا جو مین میرر ہے شروع میں وہ ذرا آؤٹ آف فوکس تھا تو یعنی کہ جب وہ تصویریں شروع میں آئیں تو وہ تھوڑی سی دھندلی تھی وہ اس کے بعد ایک زبردست قسم کا شٹل مشن تھا جس نے ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کے میرر کو ایک لحاظ سے ریپیر کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آگے سے ایک کانٹیکٹ لینز دیا جس کی وجہ سے اس کے جو بعد میں تصویریں آئیں وہ بہت ہی شارپلی فوکس تھیں اس میں سے جو شروع کی کچھ تصویریں ہیں اس میں سے ایک تھی یہ ایگل نیبولا کی یا ایگل نیبولا کا جو ایک چھوٹا حصہ ہے جس کو بعد میں نام دیا گیا پیلرز آف کرییشن مجھے یاد ہے میں نے اسی وقت گریجوٹ سکول اسٹرانمی میں شروع کیا تھا تو ان تصویروں کے سلسلے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایگل نیبولا کی ہے یہ ہم سے تقریباً چھ ہزار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اور ایک سکیل کے حساب سے یہ جو اس کا پیلر ہے مثال کے طور پر یہ جو الٹے ہاتھ کے اوپر ہے یہ تقریباً چار لائٹیئرز جتنا ہے اگر آپ کو اس کے حساب سے فاصلوں کا سوچنا ہے تو ہمارے سورج سے جو سب سے قریبی ستارہ ہے پروکسیما سنٹوری وہ تقریباً چار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کیا چیز اس نیبولا میں دیکھ رہے ہیں اب ایگل نیبولا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں بلکہ ہماری کہکشہ میں یہ جو نئے ستارے بنتے ہیں وہ اسی قسم کے گیس کے جاتر ہائیڈروجن جس کے اندر ہے اس قسم کے نیبولا میں بنتے ہیں ہمارا سورج ایک وقت آج سے ساڑھا چار عرب سال پہلے اسی قسم کے کسی نیبولا میں بنا تھا اب اگر ہم اس پلر کا ایک خلوز اپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کو ایکسٹینشنز نظر آ رہی ہیں اور اس ایکسٹینشن کے بیچ میں ایک نیا ستارہ ہے اب یہ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت ہی انقلابی قسم کی تصویر تھی کیونکہ 1990s میں سے پہلے ہبل سپیس ٹیلسکوپ سے پہلے ہماری جو ٹیکسٹ بکس تھی اس میں ایک جنرل ڈسکرپشن ہوتی تھی کہ ایک بڑا سارا نیبولا ہے اور اس میں ہم امیجن کرتے تھے کہ اس کے اندر بیچ میں کس طرح سے نئے ستارے بن رہے ہوں گے لیکن یہ جو تصویر ہے جسے رنگ کی یہ ایگل نیبولا کی جو ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے دی اس نے ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتائیں اور اس کی ہمیں اس نے تصویر دی کہ اصل میں کس قسم کے ستارے جو ہیں وہ اس قسم کے نیبولا میں بن رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب ہبل سپیس ٹیلسکوپ کے شروع کی تصویریں آنا شروع ہوئی تھیں تو ہر تصویر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سارا ایونٹ ہوتا تھا کیونکہ اس کے بعد ہم بس اس تصویر کو دیکھتے رہتے تھے کئی ہفتوں تک اور امیجن کرتے تھے کہ اس سے ہمیں کیا نئی انفرمیشن مل رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی کئی سالوں کے بعد جب ہبل سپیس ٹیلسکوپ کے انسٹرومنٹس کی کچھ اپگریڈ ہوئی تھی تو پھر ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے دو ہزار چودہ میں دوبارہ سے انہی پیلرز آف کرییشن کی تصویر لی تھی اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گی ذرا اور شارپلی فوکس ہے اب اکثر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ انہی پیلرز کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تھوڑے سی عجیب سی تصویر ہے لیکن یہ ایک دراصل بڑے نیبولا کا حصہ ہے جس کا نام جیسے میں نے ذکر کیا ایگل نیبولا ہے تو ذرا ہم تھوڑا زوم آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک سٹار فارمنگ ریجن ہے جس کے تقریباً جو پوری وسط ہے وہ تقریباً ستر لائٹ یئرز یا سیونٹی لائٹ یئرز اکراس ہے اس میں تقریباً آٹھ ہزار ستارے ہیں یہ تمام کے تمام نئے ستارے ہیں کوئی بھی ستارہ دو یا تین ملین سال سے زیادہ پرانا نہیں یہ جو پیلرز آف کریشن ہیں یہ تو کافی مشہور ہو گئے مگر اگر ہم فیرنس کی بات کریں تو حبل سپیس ٹیلسکوپ نے اور بھی بہت سارے خوبصورت ان سٹار فارمنگ ریجن کی تصویریں لیں اب یہ کیونکہ شروع میں تصویر تھی اور اس کی کچھ اورینٹیشن کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہو گئی لیکن میں کچھ اور تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریجن ہے سٹار فارمنگ جس کا نام ہے ان نائنٹی یہ ہماری جو سیٹلائٹ گیلکسی ہے سمال میجلینک کلاوڈ یہ اس کا حصہ ہے یہ بھی نئے ستارے ہیں یہ دوسری تصویر ایک بہت مشہور علاقہ ہے تھرٹی ڈوریڈس کے نام سے جو لارج میجلینک کلاوڈ یہ بھی ہماری ایک سیٹلائٹ گیلکسی ہے یہ اب آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور اب یہ آپ اورائن نیبیورا دیکھ رہے ہیں جو ہماری اپنی کہکشان میں ہے اور ہم سے کافی قریب ہے اور اس کو آپ چھوٹی ٹیلسکوپ سے زمین سے آپ آرام سے سردیوں کے موسم میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تصویر جو ہے یہ حبل سپیس ٹیلسکوپ نے لی اور اس نے بھی کئی چھوٹے نئے ستاروں کو بنتے ہوئے اس نے دیکھا بلکہ اس سلسلے میں آپ ایک کائناتی گپ شپ بھی چیک آؤٹ کریں جس میں ہم ذرا ڈائیو کرتے ہیں اس اورائن نیبیولا کے اندر اب یہ جو پیلرز آف کرییشن ہیں ان کی ہمارے لحاظ سے اورینٹیشن ایسی ہے یہ سائیڈ ویس کہ ہمیں ان کے یہ جو ستارے بن رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں لیکن اب یہ جو اس کی شکل ہے یہ جو پیلرز کی بات یہ جو میں نے شروع میں اٹھائی تھی یہ کس طرح سے بنی؟ اب دراصل یہ سٹار فارمنگ ریجن میں یہ ایگل نیبیولا میں اور بہت سارے نئے ستارے بن چکے ہیں اس میں سے کچھ ستارے جو ہیں وہ ہمارے سورج سے کہیں زیادہ بڑے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ستارہ ہے HD 168076 دراصل یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ یہ دو بڑے ستارے ہیں ایک بائنری سسٹم میں اس قسم کے یہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ان کی تعداد تو کم ہوتی ہے لیکن وہ بے انتہا الٹرا وائلٹ لائٹ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور یہ جو الٹرا وائلٹ یا یووی لائٹ جو ہوتی ہے وہ اس گیسز کو یہ جس نیبیولا میں وہ بنے ان گیسز کو وہ ایوپوریٹ کرنا شروع کردیتی ہے اس پروسس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں فوٹو ایوپوریشن تو یعنی کہ یہ جو ستارے جو اسی نیبیولا میں بنے ان کی فوٹو ایوپوریشن کی وجہ سے ایک لحاظ سے کیوٹی سی یا غار قسم کی چیزیں یا کھٹے قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ اسی طرح سے ہے جس طرح جب پانی جو ہے اگر بہت عرصے تک جس طرح دریا ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کینینز کو وہ کارو آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح سے یہ جو بڑے ستارے ہیں ان کی الٹرا وائلٹ لائٹ جو ہے وہ اس قسم کے گیس کے نیبیولا کو کارو آؤٹ کرنا شروع کردیتی ہے بلکہ ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ انگلیوں جیسی یہ فنگرز جیسے فیچرز آپ کو نظر آئیں گے یہ پیلرز آف کرییشن کی ایجز کے اوپر یہ وہ علاقے ہیں جو اس کے بیچ میں یہ تھوڑے زیادہ گھنے یا تھوڑے زیادہ ڈینس تھے ان ڈینس علاقوں کے بیچ میں یہ غالباً اس کے بیچ میں نیا ستارہ ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے اس ڈینسٹی کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے وہ کلیپس ہوا جس طرح سے ستارے بنتے ہیں تو اس کے اندر ستارہ بن رہا ہے لیکن یہ جو بڑے ستارے ہیں وہ اس کے آس پاس کی گیسز کو وہ ایوپوریٹ کر رہے ہیں ایک لحاظ سے یہ ایک طرح کا کامپیٹیشن ہے کہ جو ستارہ ہے جو چھوٹا جو اس کے اندر موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ مٹیریل لے رہا ہے کلیپس کرنے کے لیے ایک ستارہ بننے کے لیے اور یہ جو بڑے ستارے ہیں وہ اپنی ریڈیشن کی وجہ سے اس کے آس پاس کی گیسز کو ایوپوریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہی ستارے جو خود تو بن گئے ایک لحاظ سے جو بڑے ستارے ہیں وہ نیبیولا میں تو اسی نیبیولا میں بنے لیکن پھر انہی کی الٹرا والیٹ لائٹ کی وجہ سے انہوں نے اور ستاروں کو بننے سے روکنا بھی شروع کر دیا اب اسٹرانومرز یہ ان یہ جو ڈینس یا گھنے علاقے ہیں چھوٹے سے جس کے اندر ستارے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں اور یہ جو اریجنل ہبل سپیس ٹیلسکوپ کی تصویر تھی اس میں انہوں نے تقریباً ستر کے قریب جو ہیں یہ ایگز جو ہیں وہ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیے اب ذرا دوبارہ سے ذرا باہر کی تصویر دیکھتے ہیں وہ جو ایگل نیبیولا کی ٹوٹل تصویر ہے اور ذرا زوم ان کرتے ہیں یہ پیلرز آف کریشن پہ اور پھر پیلرز آف کریشن سے کلوز اپ یہ ان ایگز کا آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی زبردست ہمیں ڈیٹیلز نظر آتی ہیں اور ہبل سپیس ٹیلسکوپ سے پہلے ہمارے پاس یہ انفرمیشن موجود نہیں تھی زبردست امیج ہے اب امید ہے کہ آپ کو کانٹیکسٹ تھوڑی سی مل گئی ہوگی پیلرز آف کریشن کی اور سٹار فرمیشن کی اور یہ ہبل سپیس ٹیلسکوپ بہت ہی زبردست ہے لیکن وہ ویزبل لائٹ میں کام کرتی ہے اس روشنی میں جو ہماری آنکھیں دیکھ پاتی ہیں لیکن جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ وہ انفراریڈ میں کام کرتی ہے اور انفراریڈ کی روشنی جو ہے وہ ڈسٹ کے تھرو ایک لحاظ سے کافی حد تک وہ دیکھ سکتی ہے تو ابھی اس کی جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے اسی پیلرز آف کریشن کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست تصویر لی ہے اب یہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ ڈسٹ کے تھرو دیکھ سکتی ہے اور آپ اس تصویر کو اگر آپ سائد بائی سائد دیکھیں ہبل سپیس ٹیلسکوپ کی تصویر سے اگر آپ ان دونوں کو کمپیر کریں تو آپ کو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ میں بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں جو ہبل سپیس ٹیلسکوپ کے امیج میں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ انفراریڈ میں وہ اس ڈسٹ کے تھرو دیکھ رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ ہبل سپیس ٹیلسکوپ کے مقابلے میں اس کا جو میرر سائز ہے وہ چھ گنا اس کا ایریا زیادہ ہے تو وہ اور زیادہ روشنی کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ایک لحاظ سے بہت سارے یہ جو آپ کو ستارے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کے امیج میں نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے کیونکہ وہ جو ڈسٹ ہے اس نیبیولا کی اس نے اس کو بلک کیا ہوا تھا اور ایک طرح سے یہ جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کی تصویر ہے اس نے اس پردے کو اٹھا دیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں بلکہ اس میں اوپر یہ جو پلرز کے اندر یہ جو ریڈ سے لال رنگ کے ڈاٹ سے نظر آ رہے ہیں یہ بہت سارے بلکل نئے ستارے ہیں جو اس نیبیولا کے اندر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن انفراریڈ میں وہ ہمیں آسانی سے نظر آ رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا آپ ٹائم لیں اور اس تصویر کو آپ ذرا انجوائے کریں جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کی اب میں اس تصویر میں ایک دو اور چیزیں ذرا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو لیفٹ والا پلر ہے اس کے اگر آپ اوپر کا کلوز اپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑی سی یہ دھند سی نظر آئے گی یہ دراصل وہی فوٹو ایوپوریشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا یعنی کہ یہ وہ جگہ ہیں نیبیولا کی جو ایوپوریٹ ہو رہی ہیں ان بڑے ستاروں کی الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن کی وجہ سے دوسرا میں ہائلائٹ کروں گا کہ یہ جو نمبر دو اور نمبر تین پلر ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ تھوڑا سا لال رنگ کا فیچر نظر آئے گا جو ایک لحاظ سے لاوہ جیسا ہے یہ لاوہ ویسے نہیں اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو پلرز کے اندر یہاں پر بلکل نئے ستارے ہیں یہ جب نئے ستارے بنتے ہیں تو بہت سارے یہ ان کے اندر سے شروع میں جیٹس بھی نکلتے ہیں یہ ایک اینیمیشن ہے اس قسم کے نئے ستاروں کے بننے کی اور اس کے گرد آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ڈسک ہے اور دو اس کے بیچ میں سے جیٹس نکل رہے ہیں اس کے بعد یہ جو ڈسک ہے وہ پھر سیارے بنیں گے اس سے لیکن یہ جو جیٹس ہیں یہ جیٹس کا مٹیریل یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور یہ جو سراؤنڈنگ ہائیڈروجن گیس ہے یہ اس سے جا کر ٹکرا رہے ہیں اور جب وہ ٹکراتے ہیں تو وہ اس ہائیڈروجن یہ جو مولیکیولز ہیں ان کو وہ ایکسائٹ کرتے ہیں اور وہ جو ایکسائٹ ہوتے ہیں تو وہ انفراریڈ روشنی دیتے ہیں تو یہ جو آپ کو لال رنگ گلاوہ جیسا فیچر نظر آ رہا ہے یہ دراصل ان نئے ستاروں کے جیٹس کی انٹریکشن ہے اس گیس کلاوٹ سے آپ کو وہ ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو خیالی ان کا انڈریکٹ پتا چل رہا ہے کہ ان کی وجہ سے یہاں پر یہ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسائٹ ہوئی بھی ہے اب ایک آخری چیز یہ اس جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کی نئی تصویر کے بارے میں اب ویسے تو اس تصویر کے سلسلے میں میں کچھ ہفتوں تک میں بات کر سکتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو ذرا تھوڑا چھوٹا ہی رکھنا ہے تو اس تصویر میں ایک حیرت انگیز چیز ہے نورملی یہ جو اگر آپ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کی تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو اس کے بیگراؤن میں یہ گیلکسیز نظر آئیں گی لیکن اس تصویر میں یہ صرف ستارے ہیں یہاں پر کوئی بیگراؤن کی کوئی دوردراز گیلکسی کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایگل نیبیولا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنے گیلکسی ہماری اپنی جو کہکشاں ہیں ملکی ویے ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اپنے ستارے جو ہیں وہ بے انتہا ہیں نہ صرف ستارے بلکہ ایک لحاظ سے یہ جو گیس ہیں اور ڈسٹ ہیں ہماری اپنی کہکشاں کی اس کو کہتے ہیں انٹر سٹیلر میڈیم یعنی کہ ستاروں کے بیچ کا مٹیریل یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے دور کی کہکشائیں نظر نہیں آتیں یہ تمام ستارے یا تو وہ اس ایگل نیبیولا کا حصہ ہیں یا ہماری اپنی کہکشاں کا تو ایک لحاظ سے یہ ایک پردہ ہے جو ہمیں پیچھے دور کی گیلکسیز کو یہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے چلیں ان ٹیکنیکل چیزوں کو چھوڑیں توپارہ سے ذرا ایک بڑا ویو لیتے ہیں کہ یہ جو دور سے تصویر ہے یہ ایگل نیبیولا کی ہے جو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں ہم سے تقریباً چھ ہزار لائٹ یرز کے فاصلے پر یہ جو ہبل سپیس ٹیلسکوپ اور جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ ہیں انہوں نے ہمیں خلوز اپ دیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کے جو بیچ کا علاقہ ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے پلرز آف کرییشن ہمارا اپنا سورج اور نظام شمسی اسی قسم کے کسی علاقے میں بنا تھا آج سے تقریباً ساڑھے چار عرب سال یا فور این ایف بلین سال پہلے یہاں پر یہ جو پلرز آف کرییشن ہیں اس کے اندر کافی سارے بہت سارے نئے نظام شمسی بن رہے ہیں کیا پتا کہ آج سے کئی عرب سال کے بعد وہاں پر کوئی اس قسم کی زندگیاں بھی ہوں جو واپس سے پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا ستارہ جو ہے وہ کس طرح سے بنا تھا اور ان کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ جس نیبیولا کا وہ حصہ تھے وہ کتنا خوبصورت تھا موسیقی موسیقی